نمشہ میں ہوں دیت پاک آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس کے راکس سب سے پہلے ماں پی چاہوں گا ویڈیو تھوڑا لیٹ ڈاب رہا ہوں ویسے تو میں ویکنڈ کے وار کے بعد ویڈیو ڈالتا لیکن کل رات کا اپیسوڈ میں نے ابھی دیکھا تو انٹرسٹنگ لگا اور ساتھی ساتھا شام کو ویکنڈ کے بار کی شوٹنگ بھی ہے تو میں نے سوچہ اللہ کے ہاتھ کچھ ایکسٹر باتیں بھی کر لی جائے تو یہ جو اپیسوڈ تھا اس اپیسوڈ میں ہمیں صرف تین بات ہیں بارٹم لائن کے روپے دیکھنے کو ملی وہ تھی مرد مجرم کون بنتا ہے اور مرد اور مجرم کے بیچ کی مہا بھارت کتھا باتیں کس قدر ربڑ کی طرح کھینچی جاتی ہیں کیسے چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لوگوں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں کہیں کہیں جنتہ بھی دیکھنا چاہتی ہے چھوٹی چھوٹی بات برطن اپنے دو بسترہ اپنا رکھو دے وہ اپنے گھر پریوار میں ہم لوگ اپنے کام خود ہی کھتے ہیں لیکن بگ بوس میں اتنے کیمرے ہیں آپ کی باہر ایک ایمیج ہے آپ سیلیبرٹی ہو آپ نے ترے ترے کے شوز کی ہیں آپ کی لاکھوں کروڑ کی فین بھولیں گے تو کہیں کوئی کل کا آیا ہوا نوجوان لڑڈا آپ کو کچھ بول دے تو آپ کا ایگو ہائٹ ہوتا ہے پارس کو تو کیا ہے کہ بھئیہ ہم نے ایک دن پہلے بھی دیکھا تھا جب وہ کہہ رہا تھا میں کیوں ہوں برطن وہ دوسروں کے اوپر تو بہت زیادہ جان دیتا لیکن خود اتنا عمل نہیں کرتا صدارت شکلہ اس اپیسوڈ کے اندر میں بہت زیادہ دکھائی دیا ہے اور ان کو جیل میں بھی بھی بھیجا گیا اور جیل میں جا کر رونا دیوالا پر پنچم پنچی بھی کی یہ سب کچھ آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں پچھلے سیزن میں ہی دیکھا آپ نے شریشن ان کو بھی جیل میں بیچا گیا تھا اور شریشن کی ذکر یہاں کرنا ہی پڑے گا پچھلے سیزن میں وہ کہتے دے لگ باز اپنے دھر ایب اٹھگا ہوں یہاں آپ نے دیکھا سیکنڈ ویکنڈ کے سیکنڈ ویکنڈ کا وار میں صدارت ڈے بول رہے تھے تو اس اپیسوڈ کے اندر یہ برطن کھانا پینہ پلس آپ نے دیکھا کہ رشمی دیسائی نے آرورپ لگا دیا ہے کہ مجھے ٹچ کیا تھا اے رشمی دیسائی جی اس بگ باز 13 کا سب سے پہلا ٹاسک ایک دوسرے کے موں میں وہ چیزیں رکھ کے پاس کرنی تھی آپ نے اس سمجھ صدارت شکلہ کے ساتھ وہ ٹاسک کی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تصویر اب آپ کہہ رہی ہیں کہ صدارت آپ کو غلط طریقے سے ٹچ کر کے گیا آپ خود دیکھ سکتے ہیں صدارت سائیڈ سے نکل کے گیا ہے شولڈر ٹچ ہوا ہوگا اب یہاں چھوٹی چھوٹی بات پر آپ یہ جو کر رہی ہو یہ بہت غلط لگ رہا ہے یہ ہوئی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ پرسنل جانا پرسنل ٹپڑیاں کرنا آپ نے اس کو احسان فراموش فراڈ پتہ نہیں کیا کیا بولا تب تک اوکی ہے لیکن وہ اگر آپ کو کچھ بول دے تو پھر آپ رونے لگتی ہو کمن کارٹ کے لے لگتی ہو نوٹ جسٹ یو پڑ آپ کی بہو گے کہ یہ کو رٹے بولی نا وہ بھی دوسروں کو بہت کچھ بول سکتی ہیں ڈپور پوٹی کھانے والا بکواس یہ وہ لیکن اگر ان کے اوپر آ جائے تو آپ رجائی میں سر ڈال کے ایسے کسی بول دی ہے ممہ یہ جو ڈراما پانتی یہ جو ویکٹم کارٹ وومن کارٹ تھیلنے والا پوائنٹ ہے صدار شکلا نے اس اپیسوڈ کے اندر اٹھایا بندہ بہت گسے والا ہے بندہ بہت زیادہ ایروگنٹ ہے اور بندہ کسی کی بات سنکر چپ نہیں رہ سکتا لیکن کئی نہ گئی بندی کی جو لوجک ہے جو پوائنٹ ہے ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ اس اپیسوڈ کے اندر ہم نے صدار شکلا کے کئی سارے پوائنٹ دیکھے جیسے کی وہ سنا کے ساتھ بات کر رہا ہے یا پھر وہ آرتی کے ساتھ بات کر رہا ہے یا وہ باقی گھر والوں کے ساتھ بات کر رہا ہے کئی نہ گئی اس کا جو کہنا وہ صحیح ہے کہ ہم کو تھوڑی پتا یہ باہر کیسا دیکھ رہا ہے کہ میں نے اس کو پرپسلی ٹچ کیا نہیں کیا ہمیں نہیں پتا ہے کہ باہر کیسا جائے گا پھر یہ کھانا پینا برطل کام اور یہ سب تو چلتا رہے گا کیونکہ ویکنڈ بر پروپر فیڈبیک ہی نہیں دیا گیا میں اپنے کل کے ایک دن پہلے کے ریبیو میں میں نے کہا بھی تھا کہ نہ گھر والے ڈیوٹیز کو سیریسلی لے رہے ہیں نہ جو انہیں آسائنمنٹ دیے جاتے ہیں ٹاسک اس کو سیریسلی لے رہے ہیں اس ویک میں ٹاسک بھی رد ہو گئی تو گھر والے اتنا کیجوال رویہ لے کر کیوں چل رہے ہیں یہ تو ویکنڈ کا وار میں سلمان خان کو پوچھنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں پوچھا ایک اور بار کہ گھر کی نئی چگل کھوڑ چاچی بن رہا ہے پارش چھا بڑا چگل کھوڑ چاچی جو ایک ٹرم ہے وہ فیمیلز کے اوپر زیادہ یوز کیا جاتا ہے جیسے گاؤں مولے میں بہت ساری ایرو فیمیلز بیٹھتی ہیں I'm not offending any female but in general کہہ رہا ہوں کہ گاؤں دیاد میں جو ہماری چاچیاں بھابیاں مامیاں دادیاں نانیاں مل کر چرچہ کریں گے اس کے بعد چھوڑو بہن ہمیں کیا کرنا ان کی جنگی وہ جی ہیں یہاں پر پارش چھا بڑا جس طرح سے چھوڑو چاچی کا کردار نبھا رہا ہے باہر آپ کے ڈرائیور نے کیا بولا کیا نہیں بولا اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے آپ پوری ہسٹری جانتے ہو شو چھوڑا گالی گلوز کریں پکچر کریں وہ باہر لکھا وہ سٹیرویڈ لیتا ہے نہیں لیتا ہے وہ موٹا تھا وہ کیا تھا یہ باہر کی باتیں باہر کی باتیں رشنی دیسائی بھی لے کر کے آئیں اور مجبوط اور چوڑا کر رہا ہے ملکی کہنے کہیں شو کا جو لیول ہے اس کو اور جادہ نیچے گرا رہا ہے so again ویکنڈ کا وار میں یہ پرسنل ٹیلے والی باتیں اٹھنی چاہیے لیکن افسوس کی بات ہے پچھلے ویگ وہ پنجاب کے اوپر مہرہ آئین سنہ کا آرگیمنٹ ہوا تھا سلمان خان نے کچھ بولا نہیں تھا تو اب کیا بات بہت زیادہ بیلو دے بیلٹ ہو رہی ہیں پرسنل ٹک پڑیاں کی جا رہی ہیں شو کے باہر کی باتیں رشمی دیسائی سدھارٹ پارس ان کی بیچ میں بہت ہو رہی ہیں اور رشمی دیسائی تو باہر کی تمام باتیں کر رہی ہیں سدھارٹ آپ نے کلائریفیکیشن دے رہی خلق دونوں ہیں so نہ سدھارٹ سہی ہیں نہ رشمی سہی ہیں یہاں شو میں ہم آپ کا کھیل دیکھنے آئے ہیں پرسنل لائف میں آپ کے ساتھ کیا ہوا شو کے دوران کیا ہوتا تھا we have no interest in that ٹھیک ہے تو پرسنل باتوں کو باہر چھوڑو شو کے اندر کی باتوں پر فوکس کرو تو یہ جو پارس شابڑا کی حرکتیں ہیں وہ مردانہ حرکتیں تو بلکل نہیں ہیں اور چوگل پور ٹائپ کی حرکتیں ہیں شاید یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے شدہ شکلہ اس کو you are not a man enough مرد نہیں ہو تو یہ مرد versus نامرد not manly enough بہت سارے آرگیمنٹ جیل جانے کی بات یہ سنا فلپ مارتی ہے پلٹی مارتی سنا کو کچھ سمجھ بنی آتا ہے آسین اپنے reason دیتا ہے سنا کا یہ brainwash کرنے کی کوشش پارس بھی کرتا ہے بھائی فرائیڈے آنے والا ہے نا تو پورے ویک تک دھما چوگڑی مچانے والی سنا اب اتنی بددو اتنی ڈھککن دیکھنے کی کوشش کرے گی کہ سلمان کو ویکنڈ پر بھولنا پڑے گا سنا تم کس کا نام لینا چاہتی تھی تو تم نے نام کیوں چینج کیا وہ نام بھول گی میں اس کا نام لینا تو میں بولی چلو چھوڑ میں کیا فرق پڑھنے میں کو تو انٹیئنمنٹ چاہیے سیل پر سیٹسپیکشن نا سر تو میں نے سدارت ڈے کا نام دے دیا پھر سو یہاں بھی کافی لمبی چوڑی رامیانٹ چلی تھی سدارت ورسس رشمی نیبولینا بھی جو کی کوئن ہیں ان کو بھی جیل کے لیے بگ بوس نے اللہ کٹ دیا سو یہاں کافی دنوں کے بعد ہمیں کال کوٹری یعنی جیل کے درشن ہو گئے اب یہ جیل میں کون جا کے بنائے گا کس کا کس سے ہوگا کون جیل یاترہ میں رہے گا پاس اور کون رہے گا یہ ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں فیلال تو سدارت شکلہ جیل گئے اور سدارت کو وہاں پر گر بھی بہت لگ رہی ہے بھئی ایسا ہے اب جنہ میں کچھ اپنی باتیں کر لوں جیل یا پھر کھانا پینا آپ بگ بوس کے گھر میں آیا ہو ٹھیک ہے آپ کسی ریزورٹ میں یا پیڑ پکنک پر نہیں آیا ہو میں اکثر کمنٹ دیکھ رہا ہوں کھانے کی اوپر جس طرح میں نے جو روٹی کو پر بولا کئی لوگوں کی اپنے ترک ہیں بترک ہیں لیکن بگ بوس کیا ہے بگ بوس کو ریزورٹ ہے کیا کہ آپ جہاں آپ کو ملے گا اس شو کو ہم اس لئے پسند کرتے ہیں کیونکہ شو ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ لوگ کم ریزورٹ میں survive کیسے کرتے ہیں بگ 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 بہت کچھ دے دیا جاتا ہو کہ جو تجھے چاہیے یہ لے بگ بگ بوس میں آپ کم راشن میں سب کی لئے کھانا لیڈی کرنا بگ 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 جانا جاتا جس بار میرے شوز سلمان خان ان issues کو پکڑتے ہے یا نہیں راشن روٹی آرے یاد آپ بڑے بڑے سلیبریٹی ہو ٹھیک ہے اور آپ صرف روٹی 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 کر رہے ساتھی ساتھ ایک بات جو میں پچھلے ویکن کے آدھو میں کہی ویکن کا بار میں کہ یہ جو آرتی سر پر انٹینہ لگا بڑی اممہ بنتی رہتی ہے اس کے اوپر بھی سرمان کچھ بولے کنیکشن جو سو کنیکشن کورسی کنیکشن کورسی کا فنڈا ختم کیا جانا چاہیے گھر میں کنیکشن نام مات رکھے نہیں رہے کیونکہ کنیکشن کتنی جلدی خلپ ہو رہے کتنی جلدی لوگ یوٹن لے رہے یہ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں فرسٹ ویک میں جو ساتھ میں کنیکٹ تھے وہ سیکنڈ ویک میں الگ ہو گئے سیکنڈ ویک میں جو کنیکٹ لوگ تھے وہ تھرڈ ویک میں الگ ہو گئے تو یہ کنیکشن تو سمجھ شو کا ہوسٹ جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ صحیح ٹائم پر صحیح فیڈبیک دیا جائے اگر آپ راشن کے اوپر بچھلے بگ صحیح فیڈبیک دیا جاتا تو شاید گھر والے راشن کی رسپونس بیلیٹ سمجھ راشن گھر میں کتنا راشن یوز ہو رہا بگ بوس نے کنفیشن رو میں بلائے سردار شکلا بگ بوس کے سامنے سردار شکلا اس اپیسوڈ میں انگلیش میں بات کر رہے تھے تو مجھے ایسا لگ رہا بگ بوس کو پڑھئی نا ہوسٹ کو پڑھئی سب نے مطلب انٹرسٹ ہٹا لیا ہے آپ نے بول دیا جنتا کی ویویق پر نرب کرتا ہے سب کو جنتا تائ کرتی ہے سب کو جنتا ہی تائ کرتی ہے میرے بھائی تو پھر کنٹسٹن بھی جنتا سے پوچھ کے لانے تھی کنٹسٹن تو آپ اپنی مرضی سے پوچھ کے لے آئے ہو اور پھر آپ بول دیتے ہو شو میں جنتا ڈیسائیڈ کرے گی جنتا کی کندے پر بندوق رکھ گولی آپ چلا دو پھر جنتا ڈیسائیڈ کرتی جنتا نے تھوڑی ڈیسائیڈ کیا گھر میں کھتنا راشن ہو جنتا نے تھوڑی ڈیسائیڈ کیا مالکہ رمیشہ کو بناو جنتا نے تھوڑی ڈیسائیڈ نہیں ہوتا ویکنڈ کا وار میں ویکنڈ کا وار سے پہلے کچھ ٹاسک وغیرہ بھی ہوگی دیکھ ڈیسائیڈ ہوگا ٹھیک ہے آپ کی اپ حساب سے جیل جانے کیلئے سربطم کون تھا میرے نظری میں جیل جانے کیلئے سب سے اپیوکت بندہ تھا صدار today جس نے اس کے ساتھ جانا چاہیے تھا پارت چھابڑا کو جو کی گھر میں پھوٹ ڈالنے کا کام کار چاچی بن چکا صدار شکلہ کئی لوگوں کو نیگیٹی ایرومنٹ لگتا ہے لیکن اس کے پوائنٹ ایک دم صحیح ہوتے ہیں ہاں اس کا ریاکٹ کرنے کا طریقہ بہت غلط ہے ریاکٹ کرنے کا طریقہ تو رشمی ڈیبول لینا کا بھی غلط ہے تو اگر ایک کو آپ غلط بول رہے ہو تو صحیح وہ دونوں بھی نہیں میرے نظر یہ جیل جانے کیلئے سدھار تڑی اور پارت چھابڑا یہ دو لوگ ہی جیل کے لئے باقی شام کو ویکنڈ شوٹ دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا آپ کمنٹ کر کے بتائی آپ کے opinion ویڈیو اچھے لگا ہو تو like کمنٹ کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو ڈی ایس کے ڈاکس اگر آپ نے نہیں کیا سمئے نکال ویڈیو دیکھا آپ بہت بہت نیو بہت